نمسکار سپر فاس خبرے لے کر آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ قویہ گوما ایک نظر فتہ پتھ خبروں کی طرف ہینڈر برگ کی رپورٹ کا اثر ایسا ہوا کہ ادانی گروپ کے شیئر دھڑام ہو چکے ہیں کئی شیئر ایسے ہیں جو لور سرکٹ کے دور میں بھی آ چکے ہیں ادانی گروپ کی کمپنیوں کو مارکٹ کیپ میں سو بلین ڈالر تک کا نقصان ہو گیا ہے حالانکہ ادانی گروپ کے شیئروں پر قریبی سے نظر ڈالیں تو رپورٹ آنے کے بعد ایک دن بعد ہی پچیس جنوری سے گروپ کی ساتھ کمپنیوں کے شیئروں میں چھبیس فیزدی سے چھپن کے بیچ میں گرابت آ گئی ہے اگر ہم دو سال پہلے کے حالاتوں پر نظر ڈالیں تو جادہ تر شیئر ابھی بھی اس وقت کے بھاو سے بہت اونچے دام پر ہی ہیں بتا دے کہ ہندنبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ گروپ میں دشکوں سے اکاؤنٹنگ میں فراڈ کیا گیا ہے اور سٹاک کی قیمتوں میں ہیرا فیری کی گئی ہے ڈالیں گروپ نے آروپ اسے انکار کیا خانونی کاروائی کی دھمکی بھی دی گئی ہے چوار سو پنوں کا جواب بھی پیش کیا گیا لیکن ہندنبرگ ریسرچ اپنی رپورٹ پر قائم چوبیس جنوری کو ہندنبرگ رپورٹ جاری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اڈالیں گروپ کے شیئروں میں گرابت آئی ہے اڈالیں کی شیئروں کی دھراشرائی ہونے کا اثر شیئر بازار پر بھی دیکھنے کو ملا اس میں بھاری اصفتہ دیکھنے کو ملی ہندنبرگ ریسرچ کے رپورٹ اڈالیں انٹرپرائزز کا فالو آن پبلک آفرینگ جاری ہونے کے بعد ہی ایک دن پہلے ایف پیو کی پوری طرح سبسکرائب ہونے کے باوجود کمپنی نے ابھوتپور پرستیتیوں اور بازار میں اتاج وڑاف کا حوالہ دیتی ہوئی ایف پیو رد کر دیا پورے بیواد کے بیچ پہلی بار شیئرمن گوتا مدانی نے سامنے آ کر کہا کہ موجودہ حالات میں ایف پیو سنگ آگے بڑھنا نیتک روپ سے صحیح نہیں ہوگا بھارتی ریزر بینک نے شیئر بازار میں اتل پتل کو لے کر اُبھری چنتاؤں کے بیچ کہا کہ بھارت کا بانکنگ چھویتر مجبوط اور ستھر ہے کیندر بینک نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ رنداتاؤں پر لگاتار نظر بنائے ہو ہیں آر بی آئی نے بیان میں کہا کہ بھارتی بازار میں اتل پتل پر بھارتی بینکوں کی کرز کے بارے میں چنتاؤں جتانے والی میڈیا ریپورٹوں کو سنگیان ملیتی ہوئے وہ لگاتار بانکنگ چھویتر کی نگرانی کر رہا ہے حالانکہ آر بی آئی نے اڈانی سموہوں کا نام نہیں لیا ہے آر بی آئی نے کہا کہ برطمان مولیانکن کے انوسار بانکنگ چھویتر جو جارو اور ستھر بنا ہوا ہے پونجی پریابتہ سمپتی کی گنوطتہ نگدی، پرافدھان پرسار اور لاپربتہ سے سمبندت ویبھن ماندن اچھی ستھی میں ہیں چھویتر بانکنے کہا کہ نیامت اور پرویکشک کے روپ میں آر بی آئی ویتی ستھیوں کو بنایا رکھنے کے لئے بانکنگ چھویتر اور پرتیک بانک کی لگاتار نگرانی کرتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ کیندر بانک سترک رہتا ہے اور لگاتار بھارتی بانکنگ چھویتر کی اس ستھرتا کی نگرانی کرتا ہے بیان میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانک کے بڑے کرز کتھانٹر کے درشانردیشوں کا انمپالن کر رہی ہیں اترکن کے جوشیمت کی طرح جمہو سنبھا کے ڈوڑا میں بھی ایک مزد لڑکیوں کے مدر سے اور کئی گھروں سمیت 21 بھونوں میں بڑی بڑی درارے آگئی ہیں خدرے کو دیکھتے ہوئے پرساشن حرکت میں آیا پربابت 19 پریباروں کے قریب سو سے زیادہ لوگوں کو سرخشت جگہ پہنچایا گیا ایتیاتن انے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے گاؤں خالی کرنے سے گرامین چنتت نظر آئے وہیں پرساشن قدکاری دورے کر کے ستھی پر نظر بنائے ہوئے ہیں مغولی ویدو نے بھی گاؤں میں جا کر ستھی جانچی ہے اور کہا ہے کہ چھتر میں زمین دھس رہی ہے جمہو سنبھا کے انترگت بٹا کشتوار راشتر راجمارک پر ڈوڑا جلے کی نئے بستی گاؤں میں لگ بھگ ساٹھ گھر اور امارتیں ہیں یہ گاؤں راشتر راجمارک سے بلکل سٹے ہوئے ہیں اور دو ندی پاور پروجیکٹ سے قریب پانچ کلومیٹر دور ہیں اگر زمین دھسنے کا سلسلہ جواری رہتا ہے تو بٹاوٹ کشتوار ہائیوے کو بھی نقصان ہوگا پراباوت گرامینوں کے مطابق پشلے سال دسمبر میں گاؤں کے دو گھروں میں اچوانک درارے آگئی تھی اور وہ ڈر گئے تھے دھیرے دھیرے انہیں گھروں میں بھی درارے بڑھتی چلی گئی اسی ہفتے یہ سلسلہ 21 بھونوں تک جا پہنچا اس کے بعد جلہ پرساشن حرکت میں آیا روڑا کے جلہ اوپیوک وشیش پال مہاجن اور سس پی عبدالکیوم نے گاؤں کا دورے کر کے ستی کا جوائزہ لیا انہوں نے کہا کہ پراباوت لوگوں کو جمو کشمیر پاور لیمبر ڈیولیپمنٹ کارپریشن کے ایک شیڈ میں رکھا گیا ہے جلہ اوپیوک نے بتایا کہ ہم نے ناشو ہائیوے کے بھوگولویت کو بھی بلائیا تھا اس کے بعد ہم نے جلہ رامبن کے چندرکورٹ بگلیہار پاور پروجیکٹ اور کشتوار جلے کے دلہستی پاور پروجیکٹ کے بھوگولویت کو بھی بلائیا تھا کیندر سرکار نے سپریم کورٹ کے لیے پانچ نئے نیادھیشو کو منظوری دی 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 ہے شریف شدالب کے پیٹ کو یہ بھی شواسن دیا گیا ہے کہ نیوکتیاں بہت جلد ہوں گی سپریم کورٹ میں پردونت ہونے والوں میں راجستان ہائی کورٹ کے مکھے نیادھیش جسٹس فنکر جمیتھل پٹنا ہائی کورٹ کے مکھے نیادھیش سنجے کروڑ مانیپور ہائی کورٹ کے مکھے نیادھیش پیوی سنجے کمار پٹنا ہائی کورٹ کے نیادھیش احسانو دین امانت اللہ الہاباد ہائی کورٹ کے نیادھیش منوج مشرا شامل ہیں نیادھیش کو زومبار کو بھارت کی مکھے نیادھیش دھننجے وائی چندرچوٹ شپت دلا سکتے ہیں بتا دے کہ کولیجیم نے پچھلے سال تیرہ دسمبر کو سپریم کورٹ میں پدونتی کے لیے پانچ نیادھیشوں کے ناموں کے سپارش کی تھی سپریم کورٹ نے پردھان نیادھیش سمیت چوتیس نیادھیشوں کے سپریت پد ہیں برطمان میں شویش صدالت سپتائیس نیادھیشوں کے ساتھ کام کر رہی ہے پیٹ سپریم کورٹ اور اچھ نیادھیشوں کے نیادھیشوں کے نیوکتی کے لیے کولیجیم دورہ سپارش کیے گئے ناموں کو منظوری دینے میں کیندر کی اور سے کتھر دیری سے سمبندت ایک ماملے کے سنوائی کر رہی تھی ہمیرپور میں نشاد پارٹی کے راشتے ادھک سنجین نشاد نے گاؤں میں جن سمواد کارکرم کا ایوجن کیا اس موقع پر سنجین نشاد نے سماجوادی پارٹی سمیت سوامی پرساد مورے پر جرم کر نشانہ سادھا اور رانچر ترمانس کو جرانے والی او بی سی مہا سبھا کو سپا کی ٹیم کہا سنجین نشاد نے کہا کہ بھارت ہندو تھا ہندو رہے گا سنجین نشاد نے ویپکشیوں پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کیا بھارت کو مسلم راشتر بنانا چاہتے ہیں یا کرسچن راشتر ان لوگوں کو بتانا چاہیے مگلوں نے ہمارے دیش پر سیکرو سال راج کیا ہمارے پرخوں نے مگلوں سے لڑائی لڑکے دیش کو آزاد کروایا شرم ایوام سیوانیو جن منطری انیل راجبھر نے ویپکش کی آروپوں کو خارج کرتی ہوئے کہا کہ سرکار یواؤں کو روزگار دلانے کے لیے سمیدن شیل ہے اور روزگار ملے کا آئیو جن کر کے قریب ایک لاکھ یواؤں کو نجین چھتر میں روزگار دلائے گیا جو پی ڈھائی لاکھ سے ادھک بیواؤں کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے نتا سوامی پرساد مورے کی ووادد بیان پر رات بھر نے ٹپنے کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان سوامی پرساد مورے کا نہیں ہے بلکہ اکھلیش یادب نے تشتی کرنے کی راجنیتی کے تحت جانبوٹ کر یہ بیان دلوایا ہے انہوں نے کہا کہ سوامی پرساد مورے سے بیان دوہزار چوبیس چنابوں کے مدنظر دلوایا گیا ہے اکھلیش یادب دورہ خود کو شودر کہہ جانے والے اس پر انیل راج بھر نے جھن کر حملہ بولا کہا کہ اکھلیش یادب کو وہ پچھرا نہیں مانتے ہیں کیونکہ سماجوادی پارٹی کے پردیش میں چار بار سرکار رہی انہوں نے پچھڑوں کے لئے کچھ نہیں کیا کہا کہ اکھلیش یادب شوشل میڈیا پر صرف بیان بازی کرتے ہیں مہاراجہ سوہیل دیو کی جنتی غازپور کے بیرونی چھیتر کے بدھپور پوکھرا ستھ ہنمان مندر پر منائی گئی اس موقع پر مکھیتی تھی اوپرکاش راج بھر نے کہا کہ جب ہم سدن میں اپنے سماج کے اتھان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سماج سے چن کر سدن میں گئے لوگ ہم پرہستے ہیں انہوں نے کہا کہ بہار کی ترج پر آنے والے سمیں میں اتر پردیش میں بھی شراب بند ہونی چواہی انہوں نے کہا کہ راج بھر کو ایسٹی میں شامل کرنے کے لئے سڑک سے لے کر سدن تک سنگھرش کیا جائے گا اتر پردیش کے رامپور میں ستھ جوہر چوراہے پر ستھانے چواہکو کاریگیروں کے سہیوک سے دنیا کا سب سے بڑا چواہکو ستھاپٹ کیا گیا اس کے لمبائی 20 فٹ ہے اور چوڑائی 3 فٹ ہے چاہکو بنانے میں لگ بھگ 3 مہینے کا سمیں لگا اس کے بعد مراد آباد کے پیتل لگری سے پیتل منگوایا گیا تھا تو وہی مہراشٹ اسے سٹیل اور مائل سٹیل منگوایا گیا تھا جس ستان پر اس چاہکو کو ستھاپٹ کیا گیا ہے اسے ورطمان سمیں میں جوہر چوراہے کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن جلد ہی اس کا نام بدل کر چاہکو چوراہہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ہمیرکور جلے کے رات کتوالی چھویتر کے مغلپورہ محلے میں اس وقت کھڑ کمک مچوار جب ایک گھر میں تیری کاریفرم کے دوران گیس سیلینڈر میں آگ لگ گئی آگ اتنی بھیانک تھی کہ چند سیکنڈوں میں ہی آگ نے گیارہ لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ میں گمبھی روپ سے گھائلوں کو علاج کے لیے نزدی کی اسپطال میں بھرتی کیا گیا سوچنا کے بعد موقع پر کونچی فار بگٹ کی ٹیم نے گیس سیلینڈر میں لگی آگ پر کابو پایا امروحہ کے حسن پور دانت شیطر کے شاتر سٹے باز مہیلہ کو گرفتار کیا گیا مہیلہ ہر رو سٹے بازی سے لاکھوں روپے کی کمائی کرتی تھی شاتر مہیلہ کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا سٹے کے آروپ میں مہیلہ پہلے بھی جیل جا چکی ہے پولس نے شاتر مہیلہ سے ایک چاکو ساڑھے ساتھ ہزار روپے برابط کی پولس نے سبھی چورو کو مڈھا پول ایبراہیم پور کے پاس سے گرفتار کیا پکڑے گئے سبھی چور ٹینٹ ہاؤس لائٹ ڈی جے کا کام کرتے تھے اور شادی ویوہ سماروں میں جنریٹر چوری کیا کام کرتے تھے گرفتار اپرادی جنریٹر کو قریب 28,000 روپے میں بیش دیتے تھے مہنپوری کی دھانا کوتوالی پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولس نے بارہ سال سے فرار چلو رہے ہفتیا کے ایک آروپی گرفتار کر لیا پولس نے آروپی پر 25,000 روپے کا انام رکھا ہوا تھا پورے معاملے کے جان کاری دیتے ہو پڑے صدق شک وینوت کمار نے بتایا کہ پچھلے بارہ سالوں سے ہفتیا کا وانشد گرفتار کر لیا گیا ہے برزنان کی کوتوالی شہر میں بیراز جوڑ پر ایک ہوتل میں شراب کے لیے اور مارپیٹ کی دوانگوں کی یہ پوری حرکت سی سی جوڑی کیمرے میں قید کی پتہ پور کے کھاگا کوتوالی چھویتر کے جنگلوں میں ایک اجیارت شب جلنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر جنگل سے دھوا نکلتے دیکھ سیکھڑوں کی سنخیہ میں گرامین وہاں ہی خٹا ہوئے سوچنا کی پر موقع پر پہنچی پولس نے اجیارت ارجلے شب کو اپنے قبضے ملے کر کوس ماتم کے لیے بھیجا ڈی ایس پی سنجھے سنگھ نے بتایا کہ گھٹ نسل کے پاس خون کے دھبے بھی ملے ہیں جس سے آشنگ کا جتائی جا رہے ہیں کہ کسی نے ہتیا کر کے شب کو جلایا ہے مینپوری میں بچھوہ تھانا چھتر کے بھنو گھاٹ کی پولس اور ہسٹری شیچر بدماش کے بیچ مطبھیر ہوئی بدماش کے پیر میں گولی لگنے کے بعد پولس نے اسے گرفتار کیا آروپی بدماش پپو کا اپرادے کے تحاصرہ ہے آروپی بدماش پر پچیس ہزار کا انام بھی گوشت تھا بریلی کے سبھاشنگر دھانت شوید ترکی پٹیل بیہار کالونی میں اچوانک ایک گھر میں آگ لگ گئی گھر میں رکھا لاکھوں کا سمان آگ میں جل کر خاک ہوا سوشنا پر پہنچی موقع پر پولس نے آگ کے وکرال روپ کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے گھروں کو بھی خالی کر آیا جس کے بعد دو گاڑیوں کے ساتھی فائر بیگٹ کی ٹیم بڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پاپ آئی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ چھواتر اپنی چھوٹی عمروں میں ہی تقنیق خوب استعمال کر رہے ہیں اس کے مادہم سے بڑے اور اچھی پوجیکٹ بھی بنا کر سامنے لہ رہے ہیں ایسا ہی ایک خاص پروجیکٹ جان پور جلے کے رہنے والے آکاش مورنے بنایا ہے آکاش کا یہ پروجیکٹ اصل میں ایک روپوٹ ہے جو کی ریسٹورن میں ویٹر کے لیے رکھا گیا ہے یہ روپوٹ کھانا پر اس نے چائے پانی سب کچھ لا کر دے سکتا ہے جو بھی اسے کہا جائے وہ یہ کرتا ہے ایک طرف اسے گھرے لو کام میں بھی استعمال لائے جا سکتا ہے روپوٹ کو بنانے میں پلاسٹک الومونیوم شیٹ میلڈمی سرونگ پلیٹ آدھیک استعمال کیا جائے انہوں نے بتایا کہ روپوٹ کے ایک ultrasonic سنسر لگا ہے اس سنسر کے مادہم سے اسے سنچالت اور نینترت کیا جاتا ہے بستی میں راشن باٹنے والے کوٹے دار پر انوکھ آروپ لگا ہے ماملہ بستی جنپت کے حرائیہ تھانا چھویتر کے برگدوا مافی گاؤں کا ہے جہاں پر گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ گاؤں کے کوٹے دار تلکرام نے انہیں راشن میں پلاسٹک کا چاول باٹ دیا اس ماملے میں ترن تھرکت میں آئی ڈی ایم پریانکا نے اس خبر میں جانچ قادش دیا جانچ کے بعد جیلا پرساشن نے سبھی آروپوں کو غلط بتایا اور کہا کہ جن راشن کے چاولوں کو گرامیڑ پلاسٹک بتا رہے ہیں وہ راشن کا چاول پروٹین یکت ہے امروحہ میں دیج رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا دیج رفتار ٹریکٹر اور کار میں زبردست چکر ہو گئی ہاتھ سے میں ایک شخص کی موت ہو گئی تو چار لوگ گمھی روپ سے غال بتایا گئے پولس نے خائلوں کو اسپتال میں بھرکی کروایا کرنوج میں مہلا کی موت پر پاری جنوں نے میڈیکل کالج میں جب کرنگامہ کیا پری جنوں نے ڈاکٹروں پر لاپروہی برتنے کا روپ لگایا کرتیس جنوری کو پرسوف پیڑا ہونے پر مہلا کو میڈیکل کالج میں بھرتی کیا گیا تھا مہلا نے آپریشن کے بعد ایک بچے کو جرم دیا تھا باتروم جاتے سمیں فرش پر گرنے سے مہلا کی موت ہو گئی جس کے بعد پریجنوں کا روپ ہے کہ نرس مہلا کو لے کر جاتی تو یہ حدثہ نہیں ہو پاتا مہلا میں یوہا پیڑی خاص کر سناتہ کی پڑھائی کر رہے چھاتر شاتراؤں کو روزگار سے جوننے کے لئے سرکار دورہ چلائے جارے انویسٹر سمیٹ میں لاپ پہنچوانے کے عدیشو سے ایک پرسکشن کارشوالہ شہر کی ڈگری کالج میں عوجت کیا گیا جس میں اتر بردیش سرکار کے پشرابرگ کلیان بیبھار کی بشیش سچو نوڑل ادھیکاری آئی ایس رادش شام مہلا پہنچے تقریباً تین گھنٹے تک چلی کارشوالہ میں موکھیتی تی سبھی وقتان دوارہ کیسے جیوکا کی سادھن میں سرکار کی مدد سے جھٹائے جا سکتی ہے اس کی تیاریوں کی جانکاری لیتے دکھے گوانچوں کو کھولے میں نہ چھوڑے جانے کی اپیل لگاتا پرساشن کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی باوجود بھی لوگ صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں بھریلی پرساشن نے اپنے گوانچوں کو دوسروں کی کھیتوں بھی چھوڑ دیا تھا اس ماملے میں اپیل ساشن کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے جانپور جلے میں کاروائی کے بعد ہرش فائرنگ کے ماملے تھم نہیں رہے ہیں ایسی کڑی میں ایک تازہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل وارل ویڈیو میں شادی سماروں میں کھولیام لائسنسی وندوق سے ہرش فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے غازیباد میں ریپیڈ رویل کا پروجیک شروع ہونے کے بعد سے اس کے آس پاس کے علاقوں کی زمین کی قیمت ایک آئیک برتی چلی گئی ان علاقوں میں عوید پلانٹنگ کاٹی جا رہی ہے جو کی غازیباد وکاس پرابی کرن کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے تو وہیں جیری عوید نرمان کے خلاف ابھیان بھی چلاتے دکھا اس مددے پر بولتے ہوئے جون ٹو کے پربھاری نے بتایا جا کی کل چھے عوید کالونیوں سے پیسٹھ ہزار پانسو ورگ میٹر چھتر پر میں کیے جا رہے نرمان کاریوں کو دھوست کیا گیا سینک کلیان منطری کے خلاف سیکر کے نیم کا تھانا میں وارڈ پنچ کے ساتھ ہی کڈناپ کر کے مار پیٹ کرنے کا معاملہ درج ہوا اپنے خلاف درج معاملے پر پرتفعہ دیتے ہوئی منطری راجیندر نے مکھی منطری اشک گہلوت پر ہی سوال اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ راجستان کے مکھی منطری ہی گری منطری ہیں انہیں اپنے منطری پر اتنے امہی اقبال نہیں ہیں کہ اس مقدمے سے پہلے میری جانکاری لے لیتے کہ یہ پورا معاملہ آخر ہے کیا منطری نے کہا کہ وہ وارڈ پنچ کو جانتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی منطری پر مقدمہ ہو وہ سینک کے جانکاری کے بینا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہوم منسٹری انہی کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ پیڑت مہیلہ وملا ان کے پاس آئی تھی وہ مہیلہ دو بچیوں کو لے کر آت مہتیا کرنے کی حالت میں تھی میرے پاس پیسے کی ویوستہ نہیں تھی ایک دو لوگوں کو بول کر پیسے کی ویوستہ کی گئی منطری راجندر نے کہا کہ سی ایم کو اپنی ٹیم کے سدستیوں پر وشفاظ ہونا چاہیے چلی اسی کے ساتھ سوپر فاس خبروں میں فیلحال کے لیتنا ہی نمسکار